بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم جائیں گے پکوڑے کھانے واجد پکوڑا شاپ جو کینگرہ کی سب سے زیادہ مشہور دکان ہے تو ان کے پکوڑے بہت زیادہ لزیز ہوتے ہیں چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پکوڑوں میں ایسا کونسی بات ہے جس کی وجہ سے ان کے پکوڑے اتنے فیمس ہیں بہت دور دور سے لوگ ان کے پکوڑے کھانے آتے ہیں چلیے ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے پکوڑوں میں ایسا کیا بچا ہے آس چاہتے ہیں دوستو آج ہم آئے ہیں باجد پکوڑا شاپ پکوڑے کھانے کے لیے ان کے پکوڑے بہت زیادہ نزیز اور بڑے مزیدار ہوتے ہیں تو آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہنگرہ میں اور بھی بہت سے دکانے ہیں پکوڑے کی بہت سے زیادہ مزیدار ہیں اس کا راز کیا ہے چلیے ان سے پوچھتے ہیں ابھی ماندو جار دو پتر کو ماندو جار دکانے کے لیے اسلام علیکم اچھا بھائی بتاؤ کہاں سے آئے آپ ہم رنگور سے آئے ہیں رنگور سے وہ بارڈر سے آئے ہیں ادھر پکوڑے کھانے آئے ہیں اتنی دور کیوں کیا وجہ ہے کس وجہ سے آئے ہیں ہم نے سنا یہ بہت اچھے پہلے بھی آپ نے کھائیں گے تو کیسا ٹیسٹ ہے ان کے پکوڑوں کا اچھا صحیح بہت زبردست تو یہ بھائی کینگرہ آئے ہیں پکوڑے کھانے سپیشلی بارڈر سے بہت دور سے کہہ رہے ہیں کہ بہت مزیدار ان کے پکوڑے ہوتے ہیں بہت ٹیسٹی ہیں یہ کچھ بھائی ادھر بھی بیٹھے ہوئے ہیں یہ بھی کھا پتہ نہیں دور دور سے ہے تو یہ سب ہی بتا رہے ہیں اس کے پکوڑوں کا بہت زیادہ ٹیسٹ ہوتا ہے اس لئے وہ سپیشلی در آتے ہیں بڑی بڑی دور سے کوڑے کھانے کے لئے آتے ہیں اسلام علیکم باشد بھائی بہت زیادہ گاکہ نویں کچھ ہے اور ہمیں دیس ہے کہ بڑا مزہ ہے بڑی بڑی دوری لوگ آنے لے کا یہ کی وجہ ہے الحمدللہ جی بڑا اللہ پاگدہ شدرہ پرانہ کاروبار اللہ پاگدہ شدرہ اگر تو ہڑی دکان تو دوست کوئی پکوڑے کھانا چاہتا ہے ادھا ڈریس کیے کس طرح پتا چلے گا کہ تھوڑی دکان کی تیب ہماری نام کا نام باجت توڑے چھاپ نزی کے اپنا بلگار مدینہ محجد ہے ٹھیک ہے مین بزار کی گئے مین بزار جی جی تو جیسا انہوں نے بتایا کہ یہ عالی قوالٹی کے مسال جاتھ استعمال کرتے ہیں کرنگی اور پکوان کا بیسن استعمال کرتے ہیں اسی وجہ سے ان کے پکوڑوں کا ذائقہ زیادہ ہوتا ہے اور ان کے پکوڑے لذیذ ہوتے ہیں اور لوگ دور درستے آ کر ان کے پکوڑے کھاتے ہیں ٹھیک ہے سب سے مشہور رفتان ہے کینگرہ کی تو میرے خیال سے یہ شخص آپ لوگوں نے جو کینگرہ کے ایک دو گرد رہتے ہیں لازمی اس کو دیکھا ہوگا اور یقینن آپ نے اس کی دکان سے پکوڑے بھی کھائے ہوگے تو آئیے آج ہم کی دکان کے فریش پکوڑے اور ساتھ میں فرائیڈ چکن فرائیڈ فش یہ سب چیزیں آپ کو دکھاتے ہیں ابھی تو چلئے میرے ساتھ یہ ابھی آپ کے سامنے بنائیں گے چکن والے پکوڑے تو یہ بھی ڈا رہے ہیں یہ پکوڑے چکن والے ہیں تو ان سے کوئی بھی اپنی ڈمارڈ پر مچھلی والے پکوڑے چکن والے کسی طرح کے بھی جس طرح کے کہیں وہ اس طرح کے پکوڑے بنا کر دیتے ہیں اور یہ تنگ بھی نہیں پڑتے تو جو بھی کوئی ان کی دکان سے پکوڑے کھانا چاہے انہوں نے اپنا اڈریس دے دیا ہے ملے پکوڑے کھانا چاہے